فادر فگٹس یہ ایک امریکن کلاسیکل افثانہ ہے اور اسے ڈیابلو لیونگسٹن لارلن نے لکھا ہے سنو بیٹا میں یہ تم سے اس وقت کہہ رہا ہوں جب تم سو رہے ہو تمہارا ایک ہاتھ تمہارے رکسار پر ٹکا ہے اور سنہری بال تمہاری نمزدہ ماتھے پر چپکے ہوئے ہیں میں اکیلا تمہارے کمرے میں چھپ کر آ گیا ہوں اب سے کچھ دیر پہلے میں لائبریڈی میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ دکھی ایک لہر نے مجھ کو آ لیا اور میں کسروار بن کر تمہارے پاس آ گیا ہوں میرے بیٹے میرے ذہن میں تمہارے حوالے سے بہت کچھ پیورش پا رہا ہے میں نے تمہیں آج صبح سکول چاہتے ہوئے اس بات پر ڈانٹا کہ تم نے تولیے سے محض اپنے چوہرے کو تھپ تپ آیا میں تم پر اس بات پر برس پڑا کہ تم نے اپنے جوتے ساپ نہ کیے تھے کپڑوں کو فرش پر ادھر ادھر پھیکنے پر غصہ اور ناراض کی کا اظہار کیا ناشتے کی میز پر بھی میں نے تم پر نکتہ چینی کی تم نے اشیا کو گرایا کھانا بھی نیچے گرا دیا تم نے اپنی کوہنیاں میز پر ٹکا دیں تم نے اپنی بڑیٹ پر بہت سمکھن لگا دیا اور جب تم نے کھیلنا شروع کیا اور میں اپنی ٹرین کے لئے نکل رہا تھا تو تم مڑے اور اپنی ہاتھ ہلاتے ہوئے مجھے خدا حافظ ڈیڈی بولا تمہیں ماتے پر تیویاں چڑھا کر بولا کہ اپنے کندے پیچھے کرو پھر یہی کچھ سپہر کو بھی دھویا گیا جب میں سرک سے واپس آ رہا تھا میں نے تمہیں گھٹنوں کے بل پیٹھے کنچے کھیلتے ہوئے پکڑا تمہارے لباس میں سراخ پڑھے ہوئے تھے میں نے تمہیں تمہارے دوستوں کی سامنے جھڑکا اور تمہیں اپنے آگے ماش کراتے ہوئے گھر لے آیا لباس بہت قیمتی تھا اور اگر تمہیں یہ خود خریدنا پڑتا تو تم زیادہ محتاط رہتے میرے بیٹے اس بات کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھو کیا تمہیں یاد ہے کہ بعد میں جب میں لائبریڈی میں بیٹھا متعلق کر رہا تھا اور تم تیزی سندھے داخل ہوئے اور تمہاری آنکھوں میں درد کی جھلک تھی میں نے تمہارے مکل ہونے پر بے سبرہ ہو کر اپنے کاغذات پڑھنے کا دور آئی تم دروازے پر کھڑے کھڑے ہچکے جائے تمہیں بولا تم چاہتے کیا ہو تم کچھ نہ بولے بلکہ تم نے ایک لمبی جست لی اور میری کرتل میں اپنی باہیں ڈال دی اور مجھے چوم لیا تمہارے چھوٹے چھوٹے بازوں نے مجھے پیار سی دبایا وہ پیار اور محبت کا سوتا جو خدا نے تمہیں دل میں ڈالا جس کے راستے میں میرا نظر انداز کرنا بھی ہائل نہ ہو پایا اور پھر تم سیویاں پھلانگتے ہوئے بھاگ گئے میرے بیٹے اس پاکے کی تھوڑی دیر بعد کاغذات میرے ہاتھوں سے گر پڑے اور ایک خوف نے مجھے آ لیا کہ میری یہ عادت مجھے کہاں لے جا رہی ہے نکتہ چھینی کرنے کی سرزنش کرنے کی عادت یہ میرا رویہ تھا تمہارے لئے یہ اس لیے نہیں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا بلکہ یہ اس لیے تھا کہ میں نوجوان نسل سے بہت سی توقعات وابستہ کر چکا ہوں میں تمہیں اپنے گزرے ماہ اور سال کے پیمانے سے معاپ رہا تھا آنکہ تمہاری شخصیت میں بہت سی خوبصورتی اور اچھائیاں موجود تھی تمہارا چھوٹا سا دل اس صورت سے پڑا ہے جو کہ پہاڑوں کی پیچھے سے تلو ہوتا ہے اور یہ بات تمہارے اس طرز عمل سے ظاہر ہوتی ہے جب تم نے ایک دم جوش محبت میں آ کر مجھے پیار کیا اور شبہ خیر کہا آج اس کے علاوہ اور کوئی بات اہم نہیں میں تمہارے بستر کے پاس تاریکی میں آ کر چھرمندہ حالت میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہوں یہ ایک حقیر سا کفارہ ہے میں جانتا ہوں کہ تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے اگر میں تمہیں یہ دن میں چاکتے ہوئے کہوں تو لیکن کل صبح میں ایک مکمل ڈیڑی بن کے دکھاؤں گا میں تمہارا دوست بنوں گا اور تمہارا دکھ تمہارے دکھ میں میں تمہارا فریق ہوں گا جب تم ہسو گے تو میں ہسو گا جب سکل فاس میرے زبان پر آئیں گے تو میں اسے داتوں تلے داب لوں گا میں اسے تذبیر کے طور پر کہتا رہا ہوں گا کہ یہ تو ابھی میں اسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے کہ میں تمہیں ایک جوان شخص سمجھتا رہا ابھی بھی جب تمہیں اپنے بستہ پر تھکا ماندہ دیکھتا ہوں تو تم مجھے ابھی بھی ایک چھوٹے سے بچے نظر آتے ہو کل تک تم اپنی ماں کی باہوں میں تھے اور تمہارا سر اس کے کاندوں پر تھا میں نے تم پر ابھی سے ہر سے زیادہ توقعات کا پوشٹ ڈال دیا بہت زیادہ بہت زیادہ